ہلو دوستو سواغت تھا آپ کا اپنے یوٹیوب چینل لینڈ سکول آف نولج بر دوستو پنجاب میں بہت ساری وکینسز آئی ہیں اب ان کے اگزامینیشن ہونے ہیں جس میں جو پنجاب کی جی کے کے قویسنز ہیں وہ بہت سارے آئیں گے اور ہم آپ کو یہ جو پنجاب جی کے کے قویسن ہیں آپ کو ہندی بھاسا میں پروائیڈ کروائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پنجاب جی کے پنجاب کو پانچ پرساسنک منڈلوں میں بھی باجت کیا گیا ہے یہ منڈل کونسے کونسے ہیں یہ منڈل ہیں فریدکوٹ, شروعجپور, جلندر, پٹیارا اور روپڑ پنجاب میں کل 23 جلے ہیں ایک جلہ ابھی بنا ہے پہلے 22 تھے یہ جو 23 جلہ ہے وہ ہے ملیرکوٹلا جو کی مسلم بہل علاقہ ہے اس میں جو پانچ پرساسنک منڈل ہے اس میں جو فریدکوٹ میں آتے ہیں وہ ہے فریدکوٹ, بٹھنڈا, مانسا فیروجپور میں فیروجپور فجلکا, موگا, مکچر جلندر میں آتے ہیں جلندر, کپورتھلا, ترنتارن, امرچسر گرداسپور, خوشیارپور اور پٹھانکوٹ جو پٹیالا, پرساسنک منڈل ہے اس میں آتے ہیں پٹیالا, فتیگڑ ساہیب, لودھیانا, برنالا اور سنگرور روپڑ میں آتے ہیں روپڑ, اس اے ایس نگر, اس بی ایس نگر جو پنزاب کا کل بھگولک اکشیت رفل ہے وہ ہے پچاس ہزار تین سو بینسٹ ورک کلومیٹر جو کل بھارت کا ایک پوائنٹ سپن پرسنٹ حصہ ہے ایک پوائنٹ پانچ ہے اکشیت رفل کے عشاب سے سب سے بڑا جیلہ کونس ہے لودھیانا اور سب سے چھوٹا ہے ایس اے ایس نگر کل جن سنکھیا ہے دو کروڑ ستین تر لاکھ تر تیالیس ہزار تین سو اڑتی جو کہ بھارت کی کل جن سنکھیا کا سب سے ادھک جن سنکھیا والا جیلہ کونسا ہے لودھیانا اور سب سے کم والا برنالا دوزار ایک کی جن گھنڈا میں جن سنکھیا کتنی تھی دو پوائنٹ چار چار کروڑ اور دسکیہ وریدی کتنی ہوئی ہے تیرہ پوائنٹ نو پرسنٹ سب سے زیادہ دسکیہ وریدی اور سب سے کم دسکیہ وریدی ایس ایس نگر جیلے کی ہوئی ہے جن سنکھیا گن تر پنزاب کا پانزاب کی جو ساکھ سرطہ در ہے وہ ہے سیونٹی پوائنٹ سیونٹی فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سب سے ادھک ساکھ سرطہ والا جیلہ یعنی کی سب سے ہوسیار جیلہ کونسا ہے ہوسیار پور سب سے کم ساکھ سرطہ والا جیلہ کونسا ہے مانسا پور ساکھ سرطہ ہے اسی پوائنٹ پانچ پرسنٹ جس میں ہوسیار پور میں سب سے زیادہ اور مانسا میں سب سے کم سیونٹی پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ مہیلاؤں کی ساکھ سرطہ در ہے کل پنزاب کی وہی ہوسیار پور میں زیادہ ہے اور مانسا میں سب سے کم ہے یہاں پر آپ چاہ کر سکتے ہیں کہ مہیلہ کی ہو پورس ہو ٹوٹل ہو ساکھ سرطہ در سب سے ادھک ہوسیار پور کی ہے اور سب سے کم ہو مانسا کی ہے جو پنزاب کا لنگان پاتھ ہے 855 ہے 2001 میں یہ 806 تھا پورسوں کے جن سکھیا جو 1.40 کروڑ ہے سب سے لنگان پاتھ سب سے دکھا کا ہے جہاں کی ساکھ سرطہ در سب سے دکھا یعنی کی خوشیار پورگا 961 اور سب سے کم ہے ترنتارن 868 سیسو لنگان پاتھ کتنا ہے 840 2001 میں 700 تھانوہ تھا یہاں پر بڑھو تریقی ہے سیسو لنگان پاتھ والا جیلہ کون سا ہے سب سے کم والا ترنتارن سہری اور گرامین جن سنکھیا کتنی ہے سہری جن سنکھیا 22.5% گرامین ہے یہ تو سوری اور سہری ہے 7.5% انوسوس جاتی کی جن سنکھیا 32% ہے پنزاب میں پنزاب میں جو درم کے در پر لوگ رہتے ہیں اس میں 60% ہے ہندو سہتیس مسلمان 1.57 کرسچن ہے جو 1.2 اور انیا ہے 0.38% ملیر کوٹلا جیلہ بننے سے پہلے کون سے جیلے بنے تھے لاسٹ فجلکار پتھان کوٹ یہ 2011 بنے تھے فرید کوٹ کا نام جو بابا سندھ فرید ہے اس کے نام پر پڑا تھا بٹھنڈا جیلے کا نام بھٹی راجپوت راجاؤں کے نام پر پڑا جو یہاں ساسن کرتے تھے اسے پراشن کال میں وکرمگڑ کے نام سے جانا جاتا تھا اور دلی سلطنت کیسے میں تبر اے ہند کے نام سے جانا جاتا تھا area of white gold کسے کہا جاتا ہے مانسا کو کس جیلے کا ستھاپنا فیروز ساتھ اگلک نیکی جسے سہیدوں کی در تھی انگلو سکھ وار میموریل سارا گڑی گردوارا حسین والا مارتشیہ میموریل کے نام سے جانا جاتا ہے فیروز برگو مکت سر کو اس کے ماغی کے میلے سے جانا جاتا ہے اس کا پرانام کھڑا نے دی ڈب بھی تھا پٹی آلہ سیرکیس تھا اپنا بابا آلہ سنگھ نے کی تھی یہ پرشید ستھان جیسے کلہ مبارک سی اسمیل موتی باغ پیلس گردوارا دکھ نیوارا صاحب کے لئے پرشید ہے یہاں پر نیشنل اسٹیٹوٹ آف سپورٹس راجی گاندی نیشنل یونیورسٹی آف لاستیت ہے سہید اودم سنگھ اور نریش گویل جو کی جیٹ ایئر ویج کا مالک ہے ان کا جگرہ جیلہ کونسا ہے سنگرور مینچسٹر آف انڈیا لجیانہ وغازہ تیجو کی پنزاب کا سہر ہے ٹومب آف استاد اور دیوی طلاب مندر کس جیلے کا پرشید ہے جلندر کا محمد رفیق اگرہ جیلہ کونسا ہے امریچ سر یہاں سماد آف سرون بھی ہے ویراست ایک خالصہ سکھ ہیریٹیج میوزیم سہید جوڑ میلا اور ہول محولہ ستیت ہے روپ نگر میں سہید بگت سنگھ یا چوپڑا اور امریچ پوری کا گراجی لہ کونسا ہے نوہ سہر تین ریجن ہے پنزاب کے مجھا دو آپ مالوہ پنزاب کا بگولک ستر کیا ہے 39.5 ڈگری اتر سے 32.5 ڈگری اتر اور 74 ڈگری پورو سے 37 ڈگری پورو تو یہ تھے کچھ جی کے کوئیسٹنز پنزاب جی کے سے ریلیٹڈ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دھنیاوات جائے ہن